موسیقی موسیقی مکہ منتری منوحن لال کے نردیش پر چنڈیگر استیت مکہ منتری آواز سنت کبیر کٹیر پر شریرام بھجن سندیا کا آجن کیا گیا مکہ منتری منوحن لال کی اور سے راجعی کے انتیودے پریباروں کے بچوں کو وشی اس روپ سے آمنترت کیا گیا تھا اس خاص کارکرم میں اور کیا کچھ اس میں خاص رہا ہے یہ ریپورٹ آپ دیکھئے موسیقی موسیقی پر وہ اور تیوہار کسی بھی پردیش کی سانسکرتک چھاپ ہوتی ہے اور اسی بات کو مکہ منتری منوحن لال بہت خوبی جانتے ہیں ان دنوں پردیش بھر میں مکڑ سکرانتی کا تیوہار منائی جا رہا ہے جس کے پاون اوسر پر مکہ منتری منوحن لال کے نردیش بھر چنڈیگر استیت مکہ منتری آواز رامبائی نجر آیا اس اوسر پر اور اسے خاص بنانے کے لیے سند کبھیر کو ٹیر پر شریرام بھجن سندھیا کا آجن ہوا اس کارکرم کو الگ بنایا راجی کے انتیوں دے پریباروں کے بچوں نے جنہیں وشیس روپ سے آمنتریت کیا گیا تھا بھجن سندھیا میں ہریانہ کے راجی پال بندارو دتاترے پنجاب کے راجی پال بنواری لال پروہیت اور مکشی منتری منوحن لال نے بچوں کے ساتھ مکڑ سکرانتی کے تیوہار کو منائیا بھجن سندھیا میں پرسید بھجن گایک کنییال مطل اپنے بھجنوں کے وشیس پرستوطی انہوں نے دی انتیودھے پریباروں کے بچوں نے اپنی خوشی زاہر کرتے ہوئے کہا یہ مکڑ سکرانتی ان کے پریبار میں صدیوس مرنی رہے گی اور ان کے دلوں میں ایک وشیس تان بھی بنائے رکھے گی انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کے جیون میں کبھی ایسا شن بھی آئے گا جب انہیں مکشی منتری کے آواز پر جانے کا موقع ملے گا مکشی منتری منوحن لال اپنی بیچ پا کر بچے کافی خوش نجر آئے اس اوسر پر مکشی منتری منوحن لال نے مکڑ سکرانتی کی بذائی اور شک کام نائی دی اور کہا کہ ہندو سنسکرتی کے انوصار مکڑ سکرانتی کا یہ دن وشیس مہت تو رکھتا ہے مانا جاتا ہے کہ اس دن سوریے کی کرنے اوترہین کی اور آتی ہیں جس کا آردھ ہوتا ہے اندکار سے پرکاش کی اور بڑھنا مکشی منتری نے کہا کہ 22 جنوری کو شریرام مندر میں بھگوان شریرام لالا وراجمان ہوں گے پردھان منتری نریندر موڈی نے آوان کیا ہے کی چودہ جنوری سے دیش بھر کے باتاورن کو رام مہ کرنا ہے اس لئے مندروں میں سوچتہ اور سوندھریتہ بنائے رکھیں یہ پہلا آوثر ہے جب راجی کے کسی مکشی منتری نے سماج کے انتیم پایدان کے انتیم پنگتی میں کھڑے پریباروں کے بچوں کو اپنے آواز پر مکڑ سکرانتی کے پاون پرف گلی آمنتریت کے اس دن کی سمرتی نسندھے انتیو دے پریباروں کے بچوں کے دلوں میں بنی رہی اور انہیں یاد دلائیں گی کہ وہ بھی ساماجک تانے بانے کا ایک ابن انگ ہے اگر یہ سب ممکن ہو پایا تو مکشی منتری منوحلال کی انتیو دے سوچ کے کارن اس افسر پر سبھی گڑمانی آدھیتیوں کے ساتھ مکشی منتری منوحلال نے بچوں کو کپڑے، مونگ فلی، ریبڑیاں اور کئی سارے اپوہار بھی دیئے ہیں بھجن سندھیا کے دوران مکشی منتری منوحلال نے بھی چندن ہے اس دیش کی ماتی، تپو بھومی ہر گرام ہے، ہر بالا دیوی کی پرتیمہ بچہ بچہ رام ہے بھجن سنایا انہوں نے اس بھجن کو انتیو دے پریباروں کے بچوں کو سمرپیت کیا چندن ہے اس دیش کی باتی، تپو بھومی ہر گرام ہے، ہر بالا دیوی کی پرتیمہ بچہ بچہ رام ہے، بچہ بچہ رام ہے، بچہ بچہ رام ہے اس موقع پر ہریانا ویدان سبا کے اردی اکشی گیانچن گوپتہ، وارشت بیجے پیلیتا، سنجے ٹنڈن مکھے منتری کے مکھے پردان سچیو راجیش کھلر، مہا دیوکتہ بلدیو راج مہا جن وط بیبا کی اترک مکھے سچیو انوراگ رستوگی، ولیس ماں ندیشک شتر جیت کپور مکھے منتری کے اترک پردان سچیو ڈاکٹر امیت اگروال، مکھے منتری کے اترک پردان سچیو آشیما براد، سوچنا لوگ سمپرک، بھاشا ابھم سنسکرتی ویباگ کے مہا ندیشک، ملدیب سنگ براد، ویبن ویباگوں کے پرشاسنک سچیو، پور آئی اے صدیقاری اور آئی پی اے صدیقاری بھی موجود رہے پیورو ریپورٹ جنتہ ٹی وی تیواروں کی اس کڑی میں مکھے منتری منوحر لال نے لوڑی کا پر بھی منایا سیکٹر تیرہ کے کمیونٹی سینٹر میں آجیت کارکرم میں مکھے منتری منوحر لال نے شرکت کی لوڑی کا یہ پاون تیوار منایا اور اس دوران انہوں نے گوشناوں کے ساتھ ہی رام مندر کی بھویے دیویے پران پرتشتہ سماروں کو لے کر بھی اپنے ویچار رکھے ہیں یہ ریپورٹ آپ دیکھئے ہیں ہریانہ کی پیچان اور اس کی چھاپ ان تیواروں کو مکھے منتری منوحر لال بڑی ہرشو لاز کے ساتھ مناتے ہیں اور اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا مکھے منتری منوحر لال نے آم جن کے بیچ لوڑی کا پاون تیوار منایا کنڈال کے سیکٹر تیرہ ستیت کمیونٹی سینٹر میں آجیت لوڑی کارکرم میں مکھے منتری نے شرکت کی اور بڑی سنکھیا میں بہنچے لوگوں کو لوڑی کی بدایا انہوں نے پردیش واسیوں کی خوشحالی اور ترقی کی پرارتنا کی اس دوران مکھے منتری نے کنڈال کے مگل کنڈال کا نام ہٹا کر کنڈ کنڈال کرنے کا پرستہ بھی رکھا اس افسر پار بولتے ہوئے مکھے منتری منوحر لال نے کہا کہ یہ ان کے لیے بڑے ہرش کا وشے ہے کہ لوڑی کے دن وہ کنڈال شہر میں موجود ہیں اور لوگوں کے بیچ اس پاون پرو کو منا رہے ہیں یہ ہماری بھارتی سنسکریتی کی مشہشتہ ہے کہ یہاں الگ الگ تیوار منائے جاتے ہیں لوڑی خوشیاں باٹنے کا تیوار ہے انہوں نے کہا کہ اس پاون تیوار پر وہ بھگوان سے پرارتنا کرتے ہیں کہ سبھی کے جیون میں سکھ سمردی آئے اس دوران مکھے منتری منوحر لال نے باقی اتھیتیوں کے ساتھ اگنی کو تل گڑ اور منگفلی ارپیت کی مکھے منتری منوحر لال نے کہا کہ 22 جنوری ایک ایتھیہا سکھ دن ہے جب دیش کے پردان منتری نریندر موڈی بھاوی راب مندر کی پران پرتشتہ گارکرم میں شامل ہوں گے انہوں نے کہا کہ راب مندر کیلئے سالوں تک سنگھرش ہوا آندولن ہوئے اور پھر سپریم کورٹ نے اتھیاسک نرنے سنایا اس کے بعد بھاوی راب مندر بن کر تیار ہو رہا ہے ہم سینہ چوڑا کر کے اتھیاسک ویراثت پراب کرنے جا رہے ہیں مکھے منتری نے کہا کہ آگامی 26 جنوری کو گنتنتر دیوز کے موقع پر وہ خود کنڈال میں رہیں گے ایسی میں انہوں نے زیادہ سے زیادہ سنگھیا میں آم جن کو اس کارکرم میں شامل ہونے کا آوان کیا بیورو ریپورٹ جنتہ ٹی بی مکھے منتری منوحللال کھیل اور کھلاڑیوں کو نرنتر آگے بڑھانے کی پریڑنا دیتے ہیں کئی یوجناوں کے جریعے مکھے منتری منوحللال نے کھیلوں کی دنیا میں ہریانہ کو ایک نئے مقام پر پہنچا دیا ہے اور آج اس کڑی کو آگے بڑھاتے میں مکھے منتری منوحللال نے کرنال کے کیلاش گاؤں میں بنے راشتی اصطر کے ہاکی سٹیڈیم کا نرکشن کیا اور جلد ہی اس کے لکارپن کی بات بھی انہوں نے کہی ہے یہ ریپورٹ آپ دیکھئے مکھے منتری منوحللال آج کرنال پرواس پر رہے اس دوران انہوں نے کھیلاش گاؤں میں بنے راشتی اصطر سے ہاکی سٹیڈیم کا نرکشن کیا وہاں کی ببستہوں کا جائزہ لیا اس دوران مکھے منتری منوحللال نے کہا جلد ہی اس سٹیڈیم کا لکارپن ہوگا مکھے منتری نے اس موقع پر ہاکی کھلاڑیوں کو نئے سٹیڈیم کے بننے کی شب کام لائے اور بدای بھی دی ہے اور کہا کہ اس سٹیڈیم میں کھلاڑی بہترین طریقے سے ابھیاز کر کے راشتیے اور انتراشتی اصطر کے کھیلوں میں پردیش اور دیش کا نام روشن کریں انہوں نے کہا کہ ہریانہ سرگار کھیلوں کو بڑاوا دے رہی ہے اور اب گاؤں میں کھلاڑیوں کو آدھونی کھیل سویدھائیں پردان کی جا رہی ہے تاکہ کھلاڑی اپنے گاؤں میں ہی بہتر ابھیاز کر سکے مکھے منتری منوحلال کھیل اور کھلاڑیوں کو لگاتار پڑاوا دے رہے ہیں اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے ہاکی کا یہ سٹیڈیم انٹرنیشنلس فیڈریشن آف ہاکی کے مانکو کے انوسار بنایا گیا ہے اس کے نرمان پر قریب اٹھارہ کروڑ ستائیس لاک روپے کی راشی خرچ کی گئی ہے اور یہ سٹیڈیم ساڑھے چھے اکڑ گھومی میں بن کر تیار ہوا خاص بات یہ ہے کہ ایسٹرو ٹرف ودیشی تقنیق سے نرمیت ہے مین گراؤنٹ میں چھے سپرنگکل لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ میدان میں روشنی کے لیے چونتیس میٹر ہوجائی کے چار پول ایک ایک ہزار کی وارڈ کے بہتر LED لائٹس لگائے گئی ہیں سکور بورڈ کے لیے بڑی LED سکرین لگائے گئی اسٹیڈیم میں الگ سے چار سو کیوی کا ٹرانس فارمر لگایا گیا اور ایک سو ساٹھ کیوی کے جینیریٹر کا پرابند بھی کیا گیا ہے مکھیے منتری منوحر لال کے نردیش پر بنے ہاکسٹیڈیم میں دن رات کسی بھی عوضی میں مائچ آئیجیت کیے جا سکیں گے اسٹیڈیم میں چھے سو درشکوں کے بیٹھنے کا پرابند کیا گیا ہے جس میں تین گیلری بنائی گئی ہیں اس موقع پر میئر رینو بالا گپتہ زلہ دکھ شوگید رانہ سمیت کئی اچھا دکاری اور گڑمانیے لوگ بھی موجود رہے بیورو ریپورٹ جنتہ ٹی وی مکھیے منتری منوحر لال کی یوجنائیں چاو مکھیے وکاس پر آدھاریت ہوتی ہیں مکھیے منتری منوحر لال کے نیترتو والی سرکار میں ہر ورد کا وکاس ہو رہا ہے اسی کڑی میں مکھیے منتری منوحر لال نے ادیوکتاؤں کو بڑی سوگات دی ہے انہوں نے نئے چیمبر کامپلیکس کی آدھار شلہ رکھی ہے یہ ریپورٹ آپ دیکھئے مکھیے منتری منوحر لال پردیش کے چو مکھی وکاس میں وشواس رکھتے ہیں ایک ایسا وکاس جس میں ہر ویقتی ہر ورگ کا وکاس ہو آج مکھیے منتری کے کرنال پرواز کے دوران اس کی بانگی بھی دیکھنے کو ملی مکھیے منتری منوحر لال نے کرنال میں ادھیوکتاؤں کے لیے نئے چیمبر کامپلیکس کی آدھار شلہ رکھی اس دوران انہوں نے اس کامپلیکس کے فنڈ میں اپنی اوڑ سے 31 لاکھ روپے دینے کی بھی گوشنا کی اس موقع پر کرنال کے زلہ ایوم ستر نیایدھیش چندر شیکھر بھی موجود رہے انہوں نے پشپ گچھ دے کر مکھیے منتری منوحر لال کا سواگت کیا کارکرم کے دوران مکھیے منتری منوحر لال نے کہا کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک اکڑ زمین ادھیوکتاؤں کے نئے چیمبر بنائے جانے کے لیے سرکار کی اوڑ سے دی گئی ہے یہاں 260 چیمبر بنیں گے اس سے کافی ادھیوکتاؤں کو تو لاب ملے گا ہی ساتھ ہی آم جنتہ کو بھی لاب ملے گا انہوں نے اس نئے کامپلیکس کے لیے جاری ادھیوکتاؤں کو ہاردک بڑھائی دی مکھیے منتری نے بار ایسوسییشن کامپلیکس کی لنمیت بجلی بل کو لے کر جلد سے جلد کوئی سماندھان نکالنے کا بھی آشوا سکت دیا اس موقع پر اترکت زلا ایوام ستر نیایدھیش ڈاکٹر سوشیل گرگ گھرانڈا کے ویدھائیک ہروندر کلیان بی جی پی زلا دھاکش یوگیندر رانا میر رینو بالا گوپتا اے سی جی ایم سورب خطری جی ایم آئی سی گلشن ورما بار ایسوسییشن کے پردھان سندیب چودری سمیت بڑی سنکھا میں ادھیوقتہ اور ادھکاری موجود رہے بیوری ریپورٹ جنتہ ٹی وی مکھیے منتری منوحلال جنتہ کے مکھیے منتری کہے جاتے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ مکھیے منتری منوحلال جنتہ سے سیدھا جڑنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے چاہے وہ جنتہ کے جریعے ہو یا پھر کوئی اور منچ جنتہ ہمیشہ خود کو مکھیے منتری منوحلال سے جڑاوہ محسوس کرتی ہے آج کچھ اسی طریقے کی تصویریں دیکھنے کو ملی ہیں جب چائے کے دکان پر مکھیے منتری رک گئے اور وہاں پر انہوں نے چائے بھی پی ہے لوگوں سے بات چیت کی ان کا حال چال بھی جانا اے ریپورٹ آپ دیکھئے مکھیے منتری منوحلال نے کنال واسیو کو کئی بڑی سوکاتی ہے جس سے لوگوں میں کافی خوشی ہے ایسے میں کنال سے واپس چنڈیگڑ لوٹتے وقت مکھیے منتری منوحلال کی ایک الگی چھوی نجر آئے جسے دیکھ کر ہر کوئی یہ کہنے لگا کہ سیم ہو تو ایسا دراصل چنڈیگڑ کی اور آتے مکھیے منتری منوحلال امبالا چنڈیگڑ مارک پرستیت سلطان پڑ چوک پر اچانک سے روک گئے وہ بھی ایک چائی کی دکان پر اور چائی کی چسکی کی بیچ وہاں کھڑے لوگوں سے ان کا حال چال پوچھا مکھیے منتری کو اچانک سے اپنے بیچ پا کر وہاں موجود لوگوں میں خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا مکھیے منتری کو اپنے بیچ با کر آشری کتنا جرائے اس بیچ مکھیے منتری منوحلال نے نہ کیول آم آدمی کی طرح وہاں پر کھڑے ہو کر چائی پی بلکی موجودہ لوگوں کی سمسیان کو بھی سنا خاص بات یہ رہی کہ وہاں موجود یومان اور انی لوگ ایک مکھیے منتری کو بینا کسے سرکشا گھیرے میں ایک آم آدمی کی طرح اپنے بیچ با کر پرفل لگت نجرائے تب مکھیے منتری منوحلال کو جنتہ کا مکھیے منتری کہا جاتا ہے موسیقی 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 دکاندار نے کہا کہ یہ ان کے لئے ایسا شن تھا جسے وہ جیون میں کبھی بھول نہیں پائیں گے انہوں نے کہا کہ یہ میرا سوابھاگ یہ ہے کہ مکشے منتری یہاں آئے اور انہوں نے چائے بھی پی اور لوگوں کا حال چال بھی جانا بیورو ریپورٹ جنتہ ٹی بی اور ہریانہ دیش میں ایک وکسیت راجیوں کے طور پر اُبھر رہا ہے جہاں پر ہریانہ کی منوہر سرکار پردیش کے اُتھان کے لیے کئی یوجنائی چلا رہی ہیں تو وہیں دوسری اور سمیں سمیں پر مکشے منتری منوہر لال جو ہے پورٹل کے جریے پردیش کے وکاز کو گتی دینے کا کام بھی کر رہے ہیں اور اتنا ہی نہیں مکشے منتری کی اور سے لاغو کی گئی پریوار پہچان پتر یوجنائی آج لوگوں کے لیے وردان بھی ثابت ہو رہی ہے پریوار پہچان پتر کے جریے غریب ضرورت مندوں کی پہچان ہو رہی ہے اور ضرورت مند سبھی یوجناؤں کا لاب بھی اٹھا رہے ہیں یہ ریپورٹ آپ دیکھئے ہریانہ کو ایک وکسیت راجے کے روپ میں دھاپیت کھرنے کے دشا میں مکشے منتری منوہر لال نیرنتر قدم بڑھا رہے ہیں پچھلے آٹھ سالوں سے ہریانہ سرکار پارترشتہ کے ساتھ پردیش اور پردیش واسیوں کے حط میں کام کر رہی ہے مکشے منتری منوہر لال گریب اور ضرورت مندوں کے حط میں کئی یوجنائیں لاغو کر چکے ہیں جس میں سے ایک ہے پریوار پہچان پتر یوجنہ اس یوجنہ کے ذریعے ناغریکوں کو سرکاری سیواؤں کا لاغ مل رہا ہے اسی کڑی میں مکشے منتری منوہر لال نے کہا کہ ہریانہ دیش کا ایک ایسا راجے ہے جہاں ویکاس کو بیکتی کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور بیکتی کے ساتھ پریوار کی پہچان کر اسے اور پکتہ بنایا گیا ہے اس میں پریوار پہچان پتر سب سے سرشکت مادھیان ساویت ہوا ہے اس سے نہ کیول انتیودے پریواروں کو چنہت کر انہیں ویکاس یوجناؤں سے جوڑا گیا ہے بلکہ انہیں یوجناؤں کا لاغ بھی سمیبت تاریکے سے اپلپد کروانا بھی سنیشت کیا گیا ہے جس کو لے کر مکشے منتری نے کہا کہ پردیش سرکار کا اودیش ہے کہ انتیودے کا کلیان سب سے پہلے ہو اسی کو دھیان مر رہ کر سرکار نے سچنا پرادیوکی کے مادھیم سے ایسے سوفٹوئر ویکسط کیے ہیں جس سے سمکر پردیش کا ڈاٹا ایک جگہ اپلپد ہو پائے پریوار پہچان پتر کہ پورے ہریانہ کی آبادی کا پریوار کے حساب سے ان کے ہر سدسے کا ایک ڈاٹا کا کیسے مرک سکے تاکہ ہر کسی کا کلیان کرنے کے لئے سرکاری یوجنہ بنائے جا سکے چاہے وہ چھوٹے بچے دیرو سے پانچ سال کے ہیں چاہے پانچ سے اٹھارہ سکول گوئنگ چلڈرن ہیں چاہے اٹھارہ سے پچیس ہائر ایجوکیشن کا لیول ہے چاہے پچیس سے ساٹھ ان کو ایمپلائیمنٹ کے ناتے سے ان کی اپنی عجیب کا پریوار چلانے کے ناتے سے ہے اور چاہے ساٹھ سال کے بعد آئیو کے لوگ ہیں جن کو اپنی ایک شوشل سیکورٹی چاہیے وہ بھی ہم نے الگ سے اس کو پر دھان دیا ہے اور یہ پانچوں ورگ جیسے میں نے بتایا آئیو کے حساب سے بات کر کے ہم نے الگ لگ بھی بھاگوں کے جمعے کام لگا رکھے ہیں کہ بھی آپ اس ایک آئیو ورگ کی پوری دیکھ رکھ کریں گے آج کے آپ شکتہ کے حساب سے آج کے طریقوں سے اس کو پانچ حصوں میں بات دیا ہے اور اسی میں ہر بھی بھاگ کا کام ڈیو سے پانچ سال پانچ سے اٹھارہ سکول ایجوکیشن آٹھ سے اٹھارہ سے پچیس سار ایجوکیشن پچیس سے ساٹھ امپلائیمنٹ امپلائیمنٹ کے بعد ساٹھ کے اوپر شوشل جسٹنس دپارٹمنٹ تو ایک پرکار کے سارے کام ان کے مادر میں سے کیے جائیں گے کوئی بھی وقتی سماج کا ایسا نہ بچے جس کو کوئی تکلیف ہے اور اس کی ہماری یوجنا نہیں بنی اس کا تکلیف کو دور کرنے کے لیے تو یہ تھا سمبھو ہر ناغرے کی چنتہ کرنا یہ ہم اس پریوار پہچان پتر کا جو ایک حساب کتاب ہے اس کے مادر میں کریں گے کافی شروع ہو گیا ہے کافی واقعے بڑھیں گے مکھی منتری منوحر لال نے کہا کہ پریوار پہچان پتر آج پردیش میں ہی نہیں بلکی دیش اور دنیا کے لیے مثال بن رہا ہے جہاں انیک راجیوں نے پی 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 کو اپنانے کی پہل کی ہے تو وہیں سرکاری یوجناوں کو لاغو کرنے کے لیے پرشاسن کو سوویدھا بھی ملی ہے اب بڑھاپا پنشن کے لیے نصر پنچ ننمبردار اور نہیں بیڈیو کاریالے جانے کی ضرورت ہے بیاکتی کی آئے جیسے ہی ساٹھ ورش ہو جاتی ہے اس کا نام بڑھاپا پنشن سوچی میں درج ہو جاتا ہے اور اسی آنے والے مہینے سے پنشن ملنے آرمب ہو جاتی ہے جو سیدھی لبھارتیوں کے خاتے مجاتی ہے اور ہر مہینے 2750 روپے ملنے آرمب ہو جاتے ہیں اس یوجنا سے جہاں ویبھن سرکاری یوجناوں کی اب پاتر لبھارتیوں کے لیے کس ختم ہوئی ہے وہی پاتر ویقتیوں کو یوجناوں کا لاب سوتح ملنا آرمب ہو گیا ہے یہی نہیں جاتی پرمان پتر پیڈی اے سوائیں جیسے درجنوں سوائیں ہیں جو اب لبھارتیوں تک آٹومیٹک طریقے سے پہنچ رہی ہیں اس سے جہاں کاریپرنالی میں پاردرشیتہ آئی ہے وہیں یوجناوں کا لاب بھی سنشت ہوا ہے مکہ منتری نے کہا کہ ڈاٹا کو فول پروف بنانے کی آنیک چیک اور بیریر لگائے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی بیقتی اس ڈاٹا سے چھیڑ چھار نہ کر پائے سمیہ سمیہ پر اس ڈاٹا کا سرکشہ آڈیٹ بھی کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ڈاٹا اپڈیشن اس کے نیرنتر پرکریہ ہے مکہ منتری نے کہا کہ سمیہ سمیہ پر پرشاہ آسن کی ور سے کمیٹیوں دوارہ نہ کھیول ڈاٹا کی جانت پرتال کی جاتی ہے بلکہ کوئی تروٹی پائے جانے پر اسے اپڈیٹ بھی کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ پردیش کے ایسے 68 لاک پریوار ہیں جنہوں نے اپنے پریوار سمبندی سبھی جانکاریوں کو اپلپ دھ کروایا ہے جس کے بدولت سرکار پریوار پہچان پتر کا ڈاٹا تیار کر پائی اور اسے گری پریواروں کی پہچان بھی ہوئی جنہیں سرکار نے یوجناؤں کالاب لینے کے لیے پکتہ پروند بھی کیے اس کے ساتھ ہی مکہ منتری منوہر ڈال نے کہا کہ کندو سرکار نے ادھارکار کے مادیم سے سرکاری یوجناؤں کالاب آم جنتہ تک پہنچانے کا کام کیا ہے لیکن خریانہ سرکار نے ایک قدم آگے بڑھ کر پردیش کے ہر پریوار اور ناغرک سمبندی ڈاٹا کے ریپورٹ تیار کی ہے پریوار پہچان پتر کے ذریعے مکھے پہچان بھیکتی نہیں بلکہ پریوار کو ایک نئی ایکائی مانا گیا ہے اس سے دھیان میں رکھتے ہوئے ایک پریوار کے یونک آئی ڈی بنانے کا فیصلہ لیا ہے جس کے آج ساکراتمک پرینام دھراتل پر دیکھنے کو مل رہے ہیں آج دلال اور بچولیا سنسکرطی پوری طرح سے سمابد ہو گئی ساتھی سرکار کا پریاس ہے کہ سرکاری یوچناوں کا کریانوین دھراتل پر ہو تاکہ انتیودے پریواروں کے چہرے پر خوشی لائی جا سکے سپیشل ڈسک جنتہ ٹی بھی تو چلیے اب وقت آ گیا ہے آج کے سوال کے وجیتہ کا نام جاننے کا تو بات اب آج کے وجیتہ کی جیسا کہ اب جانتے ہیں ہروجک نیا سوال پوچھتے ہیں صحیح جواب دینے والے کی نام اور تصویر اپنے ٹیلوین سکن پر دکھاتے ہیں ساتھ اس کو پہار بھی دیتے ہیں تو چلیے اب جان لیتے ہیں کل کا ہمارا سوال کیا تھا اور کون ہے اس کا وجیتہ کل کا ہمارا سوال تھا ہریانہ سرکار ویکلانک بیپتیوں کو ماندنڈو کے انوصار ہر مہینے پنشن بھتا کتنی دیتی ہیں اس کا صحیح جواب ایٹی اٹھارہ سو روپے دھر اس جواب آئے لیکن آج کے مارے وجیتہ ہیں سورب شرما سورب آپ کو بہت بہت بتائیں تو پھر پوچھیں گا آج کا سوال دیکھتے رہے جانتا ٹی وی تو چلیے اب وقت ہو گیا ہے آج کی ملاقات کا آج کی ملاقات میں ہم ہر دن نئے شخصت سے آپ کو روبرو کراتے ہیں ان کی کاری پرنالی پر باریکی سے نظر بھی ڈالتے ہیں اور جانتے ہیں وہ تمام یوجناہ جو بنی ہیں ہریانہ کے جانتا کے لیے تو ایسی شخصت سے جانتا ٹی وی نے خاص باتچیت کی ہے ان کا نام ہے سندیب ڈھانڈا جو کی جین سے ایس ایم او کے پت پر قابض ہیں دیکھ لیتے ہیں سندیب ڈھانڈا ایک او دیش ہے کہ انگتی میں کھڑے انتیم رکتی تک سبھی یوجناہیں پہنچیں اسی کڑی میں آج سبھی ویباگ کے عدی کاری کرمچاری یہاں پہ ہیں ابھی ہم نے سبھی سٹالز کا نیرکشن کیا ہے نیرکشن میں ہم نے پایا کہ تقریباً سبھی سٹالز پر لوگوں کا اچھا جوش ہے سبھی لوگ جتنی سمبتد سوچنائے ہیں وہ اپنے ویباگ کے پاس جا رہے ہیں جو بھی سمشہ ہیں ویباگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا موقع پر ہی نیدان کریں تو سرکار کی سپیل سے لوگوں کو عام جنتہ کو کافی فائدہ رہے گا اس یوجناہوں کا دیکھئے الگ الگ ویباگ ہیں قریباً ہر سٹالز پر ہم نے دیکھا ایوریج ستر اسی کئی کئی جگہ ڈیٹسو بھی ہیں تو قریباً ایک ایم میں عام طور پر ڈائی تین ازار کا وہ رہتا ہے اور حال سبھی بھی باگوں کا جوڑ کریں دوسرے ابھی 53 گاؤں کبر ہو چکے ہیں اجانہ جو یہ ہے بیلٹ اپنے اس میں اور سبھی گاؤں اگرہ میں لوگوں نے کافی اس کو سرایا ہے لوگوں کا کافی جوڑ ہے اور لوگوں کو کافی فائدہ رہا ہے اس کا تو وقت ہو گیا ہے آج کے سوال کا تو چلیے جان لیتیں کہ آج کا سوال کیا ہے ہر روز کی طرح حاضر ہوں آج کا سوال جیسا کہ اب جانتے ہیں ہر روز ایک نیا سوال پوچھتے ہیں صحیح جواب دینے والے کے نام اور تصویر اپنے ٹیلویونسکن پر دکھاتے ہیں ساتھ اس کو پہار بھی دیتے ہیں تو چلیے اب نظر ڈالتے ہیں آج کے سوال پرالی بیچ پروچسہان یوچنا کی شروعات کب ہوئی تھی اے اکٹوبر دوہزار بی اکٹوبر دوہزار اکیس اکٹوبر دوہزار بیس ڈی اکٹوبر دوہزار انیس تو دیجئے صحیح جواب اور بنیم جیتا تو فیلال اس خاص کارکرم میں اتنا ہی لیکن تمام خبروں کے لیے آپ بنی رہیے جنتہ ٹی وی کے ساتھ نمسکار موسیقی